السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و آمان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور جناب جلدی سے آج میں نے آپ کے ساتھ سیون پوائنٹس پہ بات کرنی ہے یعنی کہ ساتھ نکاتی ایجنڈا کیا ہے تو چلیے آج کے رنڈون میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو مراد سعید ہیں ان کا مارکٹ میں ایک ویڈیو آ گیا ہے اور وہ ویڈیو کیا ہے وہ میں نے آپ کو ویڈیو کی صورت میں دکھان اور ساتھ میں آپ کو بتانا ہے کہ مراد سعید کے بارے میں کیوں یہ ساری باتیں پھیل رہی ہیں اور مراد سعید کو پکڑا جانا کیوں اتنا ضروری ہے اور مراد سعید جو ہیں وہ اتنا پھڑ پھڑا کیوں رہے ہیں دوسری نمبر پہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ امران خان صاحب نے پھر سے ایک یوٹن لے لیا ہے اور وہ یوٹن جو وہ کہتے ہیں ہمیشہ سے کبھی امریکہ پہ الزام لگاتے ہیں اپنی حکومت کے جانے کا کبھی محسن نکوی صاحب کے پاس لگاتے ہیں لیکن اب خود ہی ان انہوں نے اپنے ایک بیان میں یہ بات بتا دی ہے کہ جناب یہ سب کچھ کرنے والے وہ خود تھے اور میں حیران ہوں کہ وہ کس طرح سے اور کس مو سے بتا رہے ہیں وہ ویڈیو بھی میں نے آپ کو دکھانا ہے آج میں نے آپ لوگوں کو ایک اور بات یہ بتانی ہے پی ٹی آئی کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور وہ نقصان کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے ساتھی ساتھ جاوید حاشمی صاحب جن کے بارے میں یہ پی ٹی آئی والے پروپیگنڈا کرتے تھے ان کو جو ہے وہ داغی کہا کرتے تھے آپ لوگ ان کو اچھے طرح سے یاد ہوگا ان کا بھی ایک ویڈیو آیا ہے اور انہوں نے بندیال صاحب کے بارے میں خاص اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے وہ بھی میں نے آج آپ کو ان کے ویڈیو کی صورت میں دکھانا اور سنانا ہے اور وہ خان صاحب جو یہ کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں ہم کوئی غلام ہیں absolutely not اب انہوں نے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا ہے اور کس طرح سے بات چیت کا ان کا سلسلہ چل رہا ہے فواد نبو کے ساتھ بھی ان کے کئی سفیروں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو جناب اس بارے میں بھی آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تعریف وہ جو آپ کا مخالف کرے اور حسن نصار جو ہیں وہ مجبور ہوئے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے کہ وہ آخر کار گن گانے لگے ہیں نواز شریف صاحب کے اور ان کے کس نیکی کا وہ پرچار اپ کر رہے ہیں ان کی کون سی نیکی کے بارے میں وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا ہے اور خان صاحب کے بارے میں تو آپ کو بتا ہے کہ وہ اسلام ایک تچ اور یہ کہنا کہ اس کے اوپر کھیلنا ہے وہ کیا ماضی میں فرماتے رہے اس کے پر بھی میں نے آپ کو آج ایک ویڈیو دکھانا اور سنانا ہے تو چلیے جناب پہلے پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے شروع کر لیتے ہیں مراد سعید سے مراد سعید صاحب جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھتے اور جانتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنی مقبولیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جان کا خطرہ ہے مجھے مار دیں گے کبھی سر پر بالٹی لے کر آ جاتے ہیں عدالت میں بھی انہوں نے کہا ت تین دفعہ کہ جناب علی میں آپ کو آج پھر عدالت میں تیسری بار کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ مجھے قتل کریں گے قتل کریں گے قتل کریں گے اللہ معاف کرے اللہ ان کو زندگی دے لیکن خان صاحب جو ہیں وہ لگتار جب یہ باتیں کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو اشتیال دلانے کا لیکن علی امین گنڈا پور نے یہ غلطی کی انہوں نے سوچا شاید خان صاحب نے یہ کہا ہے میں بھی کہوں گا میں بھی بڑا مقبول ہو جاؤں گا لیکن علی امین گنڈا پور کو اپ مراد سعید ہیں انہوں نے بھی پچھلے کچھ دنوں سے یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ اس کو طول دے رہے ہیں اس کو ہوا دے رہے ہیں اور وہ یہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی جان کو خطرہ ہے اور وہ بار بار لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو مار دیا جائے گا میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کا ویڈیو سنیں اور اس کے بعد میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں جو کوئی دوسرا آپ کو نہیں بتائے گا درٹی ہیری نے حکم دیا ہے کہ مراد سعید چاہیے زندہ یا مردہ قصور پورے پاکستانی قوم کو بتائے کہ اپنے لوگوں کی امن کی بات کی ہے یہ بات کی ہے کہ اسی ہزار شہدہ پاکستان نے پیش کے مزید شہدہ اٹھانے ہم نے نہیں ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے خوشحالی ترقی اور امن دیکھا ہے ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے لوگوں کو ایک دفعہ پر سے اندن بنائے جائیں اور یہ جرائم کی تفصیل بڑی خطرناک ہے میں اپنے قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مراد سعید کو اگر رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ نے رکنا نہیں ہے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے خودداری سے جینا ہے آپ نے حقیقی ازادی حاصل کرنا ہے جی تو آپ نے سنا کہ مراد سعید سب کیا کہہ رہے ہیں یہ بلکل ویسا ہی ہے جیسا وہ نیازی صاحب کا جو بیٹا تھا حسان نیازی جو پہلے کیا کہا کرتا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور پھر جب وہ پکڑا گیا اور جب اس کا سوفٹ ویر جو ہے وہ دوبارہ سے انہوں نے انسٹال کیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ رو رو کر سامنے آیا اور اس نے کس طرح سے کہا کہ ہم نے کیا کیا ہم نے کسی حجوب کو تھوڑا ہی لیڈ کیا تو بلکل وہی حال اس وقت مراد سعید صاحب کا ہے مراد سعید صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس وقت وہ جو ای آر وائی کے انکر پرسن تھے ارشد ملک کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو کہا جاتا ہے کہ مبیانہ طور پر ان کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ مراد سعید نے اپنی کسٹڈی میں رکھ لیا تھا اور مراد سعید کا ایک ویڈیو ہے وہ اگر میرے ایڈیٹر نے ادھر لگا دیا نا تو کمال ہو جائے گا کہ ان کی آنکھیں جو ہے نا پھٹی کی پھٹی رہتی ہیں وہ ہر وقت جو ہے نا ایسے 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 دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے پکڑ نہ لے کیونکہ ان کے سینے میں بہت ساری دو سو عرب کے راز چھپے ہیں وہ راز جو ہیں جس دن وہ پکڑے گئے تو سوفٹ ویئر تو انسٹال ہو گئی ہوگا ساتھ میں جو راز جائیں گے اور خان صاحب کا تو آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ جو بھی جیل کا ایک چکر لگا کے آرہا ہے خان صاحب اس سے دستبردار ہوتے جارہے ہیں کیونکہ خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ جو بھی جیل جاتا ہے وہ سہولتکار بن جاتا ہے وہ پھر دوسری سائیڈ کو بھی خبریں دینا شروع کر دیتا ہے آپ نے دیکھا نہیں شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ نے دیکھا نہیں علیمین گنڈا پور کے ساتھ کیا ہوا ہے اسی وجہ سے مراد سعید جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ میرے قبضے سے لیپ ٹاپ بھی نکلے گا ڈیٹا بھی نکلے گا وہ ساری پرسنل باتیں بھی نکلیں گی اپنی فیملی کو انہوں نے جو بلائج کیا اپنے بھائی کو جو بلائج کیا تو ان ساری چیزوں کو لے کر وہ کافی خوف زدہ ہیں بہرحال اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کے اوپر اور خان صاحب تو آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ویسی کہتے ہیں کہ ہمیں اس سیچویشن کے اوپر کھیلنا چاہیے ان کا ایک ویڈیو مجھے ملائے پاکستان ایک اسلامی فلائی ریاست بڑے گی بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر اچھا جی اب ہم چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خان صاحب ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں تو بس اس سیچویشن کے ساتھ کھیلنا ہے اگر ابھی بھی میرے یوتھیا بھائیوں کی آنکھیں نہیں کھلتیں تو میں ان کو ایک ایسا ناقابل تردید ویڈیو دکھانے جا رہی ہوں کہ اس کے بعد اگر ان کی آنکھیں نہیں کھلتیں تو پھر وہ سمن بکمن امیون فاہم لا یرجون والا حزاب ہو جائے گا جن کی آنکھیں کان دل سب کچھ بند ہے تو جناب علی خان صاحب کے بارے میں آپ لوگ اچھا طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کی حکومت کو امریکہ نے سازش کر کے ختم کیا پھر انہوں نے الزام لگایا محسن نکوی کے اوپر پھر انہوں نے الزام لگایا حسین حقانی کے اوپر اب خان صاحب کا ایک اور ویڈیو مارکٹ میں آیا ہے اور خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو بہت سوچ سمجھ کے اپنی حکومتوں کو جو ہے وہ ختم کیا تھا کیونکہ لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کی وجہ سے ہم پر لانتان کر رہے تھے کوئی جلدی میں بھی نہیں تھوڑی میں نے اپنے سارے ایمپیز کو ان کو گروپس میں بلایا ان کو ایکسپلین کیا میں نے کہا ایسے جو آپ جو گورمنٹ چلا رہے ہیں ہم اپنا ووٹ بینگ ختم کرتے جا رہے ہیں کیونکہ لوگ تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جب آپ ڈیلیور کریں میں نے ڈور ٹو ڈور کیمپین لوگوں کے جب کروائی کہ پتہ چلوار لوگوں کو تو سارے لوگ ہمیں بلیم کر رہے تھے مہنگائی کے لیے کہتے کچھن مہنگائی بہت زیادہ ہے جی تو آپ لوگ نے سنا اسی لئے میں نے خان صاحب کا نام جو ہے وہ یوٹن خان نہیں بلکہ جلیبی خان رکھا ہے جلیبی خان بلکل جلیبی کی طرح مطلب بندہ بندہ پاگل ہو جائے اس کو سمجھ دینا آئے کہ یار وہ چاہتے کیا ہیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں سمجھ سے باہر ہے اب جناب علی ہم چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جناب ہو گیا ہے نقصان اور ان کے کتنے سارے لوگ ان کی پارٹی کو چھوڑ کے جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ نون لگ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں اور جو سندھ کے لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں لسٹ آپ کے سامنے ہیں بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں یعنی کہ مولانا فضل الرمان کا یہ دعویٰ کہ ہم اس کو اکیلہ کر کے ماریں گے یہی ان کا ایک انتقام ہوگا کہ خان صاحب کا نام لیواز شاید کوئی نہیں رہے گا اب چلے جناب اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو کہا کرتے تھے نا ہم کوئی غلام ہیں تو اب آپ ذرا ان کا میں آپ کو سکرین کے اوپر دکھا رہی ہوں کہ یہ ایکنومک ریوائیول پلان شیئر کر رہے ہیں کس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ایکنومک ریوائیول پلانز دے رہے ہیں خان کو خان صاحب امریکہ کو کہ اگر ہم آئے تو ہم اسے اس طرح یہ سب کچھ کریں گے اور ہمیں چانس دیا جائے اور ہمیں واپس بلائے جائے تو خان صاحب پہلے کیا کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں یہ ذرا ویڈیو دیکھئے کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لے دیکھا آپ نے اور اب ذرا آپ کو میں سنواتی ہو ڈبو صاحب کا بیان جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑے بہتر ہیں سنیے امریکہ امیسٹر سے ملاقاتیں کئی ہوئی ہیں آپ کے گھر آئے تھے یہ تو گھر آئے تھے لیکن ویسے میری ان سے کئی ملاقاتیں ہیں نہ سا امیسٹر سے بھی نہیں ہوئی سینئر افیشلز ہیں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ان سے بھی ہوئی ہیں اور امریکہ نے ہمارا نقطہ نظر سنجھا ہے اور میرا یہ خال ہے کہ امریکہ سے آپ ہمارے تعلقات بہتر ہیں جی تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں تو بالکل خموش ہو گئی ہوں میں تو سمجھ سے بالکل باہر ہو گیا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اب میں نے مزید کیا بات کرنی ہے تو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں یعنی کہ میرا تو دماغ ہی پھر گیا ہے کہ ایک پوائنٹ پہ آپ آتے ہو تو پھر دوسرے پوائنٹ دوسرے پوائنٹ آپ کیا کر رہے ہو آپ لوگوں کو پاگل کرنا چاہتے ہو اب ہم بات کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کی اور حسن عصار صاحب کو پھر سے یاد آ رہی ہے میرا محمد نواز شریف کی حسن عصار صاحب نے میرا محمد نواز شریف کے بارے میں ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں خاص طور پہ ان لوگوں کی جو بیمار ہوتے ہیں اور ان کے علاج کا پیسہ ان کے پاس نہیں ہوتا کیا کہہ رہے ہیں حضر عصار صاحب خود سنے ہیں میں نے ایک کولم لکھا کہ ایک پاکستانی جو بدقسمتی سے جلابت نہیں کارک رہا ہے اس نے ان بچوں کا اس کی والدہ کا ہاتھ پکڑایا یہ ہے وہ نام چونکہ میں نے بہت عقیق میں نام نہیں لکھنا لیکن میں نے ہنٹ دیا لوگوں کو تو آخری بار انہوں نے پھر ان بچوں کو بھی بلایا والدہ پہنچی مہا انہوں نے بادشاہ سالہ کچھ رہنچ کر دیا لیکن وہ ان بچوں کی والدہ سروائیو نہیں کر سکیں اچھا لیور ٹرانسپلانٹ بھی فیملی میں سے کس نے اپنا لیور وہ کرنا تھا ڈونیٹ کرنا تھا یہ وہ خاتون بچی نہیں انہوں نے بچوں کو بھی اپنے پاس بلایا ان کو کوکس کیا یہ بگرہ بگرہ یہ صورتحال سو جس کا جو ڈیو ہے اس کا بنتا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے یہ نماز شریف یہ کوئی اور ہوتا میں اگر کوئی ویل پھر کا پروجیکٹ شروع کرتا میں ایک پروپوزیٹ تھا وہ تو اتنا نامبر آدمی تھا وہ دیا ہے تو وہ تو کوئی احسان ہے یہ ہے سیل آرامی کے ایک آدمی جدہ میں بیٹھ گئے جی تو جنابی علی یہ تھے آج کے ساتھ پوائنٹ اور اب باری ہے جی آپ لوگوں کی آپ لوگوں نے بتانا ہے مراد سعید کا جو مارکٹ میں ویڈیو آیا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے جو ان کو اتنا خوف ہے جو ارشد ملک کے ارشد جو تھے یہی ان کا نام تھا وہ جان کر تھے تو ان کا جو لیپ ٹاپ ان کے پاس ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہ آپ کے ذہن میں کوئی اور ریزن آتی ہے جس کی وجہ سے جو مراد سعید ہیں وہ بہت زیادہ گھبرائے ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کو مار دیا جائے گا یا ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ گرفتار ہوگے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو ایسا ڈر کیا ہے اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ خان صاحب جو جلے بھی ٹنز لیتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے حسن نسار صاحب کو جو نواز شریف کی یاد ستاری ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اور ہم کوئی غلام ہیں اور پھر یہ کہہ کر جس طرح جس طرح سے یو ٹنز لے کر خان صاحب نے کہا کہ ہم نے خود اپنی حکومتیں ختم کی ہیں اس کے بارے میں آپ لوگ کا کیا خیال ہے جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں یہ شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں، ولاغز، انٹرویوز اور ساسیت تذیر جاننے کے لیے ویسا کنیکٹیڈر نہ ہرگز میں بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان